بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ لوگ کے ساتھ بہت ہی مزیدار ریسیپی شیئر کر رہی ہوں آج میں آپ کو کنہ گوٹ بنانا سکھا رہی ہوں جو کہ بے حد مزیدار بنتا ہے یہ چنوٹ کی بہت ہی مشہور ریسیپی ہے جسے آپ اپنے گھر میں آسانی سے بنا سکتے ہیں اور بہت ہی مزیدار بنتی ہے یہ ریسیپی تو چلیں اپنی اس ریسیپی کو بنانا شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل کے آئیکن کو بھی لازمی پریس کر دیں تو چلیں اس ریسیپی کو بنانا شروع کر لیتے ہیں یہاں پہ میں نے لیے کچھی ہنڈی یہ کچھی ہنڈی میں ہی بنتا ہے تو آپ ایک کچھی ہنڈی لے لیں اسے پہلے اچھی طرح گرم کر لیں اور اب میں اس میں ڈال دوں گی ڈیڑھ کپ گھی ڈالیں گے اس میں گھی کا استعمال زیادہ ہوتا ہے تو میں نے گھی ڈیڑھ کپ لی ہے گھی کو ہم گرم کر لیں گے ہلکا سا اور اب میں اس میں ڈال دوں گی دو درمیانے سائز کے پیاز پیازوں کو ہم نے لائٹ براؤن کر لینا ہے زیادہ ڈارک کلر نیل نکالنا ہے اس کا بس لائٹ براؤن کلر نکالنا ہے تو دیکھیں پیاز لائٹ براؤن ہونے والے اب اس میں دو سے تین چمچ میں ادرک اور لیسن کا پیس ڈال دوں گی اور دو منٹ تک ہم اسے بھون لیں گے تو ادرک لیسن کو میں نے دو منٹ تک بھون لیے اب میں اس میں ڈال دوں گی مٹن آپ چاہے تو بیف میں بھی اسے بنا سکتے ہیں لیکن میں اسے مٹن میں بنا رہی ہوں ایک کلو میں نے مٹن لیا ہے اس میں ڈال دیں گے اور اب اچھی طرح ہم اس کی بھونائی کریں گے تو تین سے چار منٹ ہم نے گوشت کو اچھی طرح بھون لینا ہے اب اس میں ڈالیں گے کھڑے مصالے اس میں میں نے کلونجی لی ہے لونگ چھوٹی لائچی بادیان کے پھول دارچینی بڑی لائچی اور کڑی پتہ لیا ہے یہ اس میں ڈال دیں گے آپ جب بھی کوئی بھی سالن بناتے ہیں آپ اس میں کلونجی کا اس حمال لازمی کیا کریں کیونکہ یہ بہت سی بیماریوں کی شفاہ ہے کلونجی میں تو اب اسے ہم اچھی طرح بھون لیں گے تو کھڑے مصالوں کو میں نے اچھی طرح بھون لی ہے اب اس میں ہم خوش کی مصالے ڈالیں گے نمک ڈالیں گے ہم اس میں ایک چمچ لال مردیر چمچ حلدی آدھا چمچ کالی مرچ آدھا چمچ اور اچھی طرح اسے ہلا لیں گے باقی اس میں ہم گرم مصالہ اور زیرہ اینڈ میں ڈالیں گے جب یہ پک جائے گی تو پھر ہم اس میں ڈالیں گے تو اچھی طرح ان ساری مصالوں کی ہم نے بھونائی کرنی ہے گوشت کے ساتھ تو پانچ سے چھے منٹ ہم اس کی اچھے طریقے سے بھونائی کر لیں گے یہ دیکھیں ساتھ بلکل بھی یہ نہیں لگ رہا ہے ہم نے اس میں چمچ مسلسل ہلاتے رہنا ہے کچھی ہنڈی میں سالن مزے کی تو بہت بنتی ہے لیکن اس میں جل بھی بوجل دی جاتی ہے تو آپ چمچ اس میں لازمی ہلاتے رہیں اب میں اس میں ڈال دوں گی ایک کپ دہی مکس کر لیں گے اسے اور اب دہی کا سارا پانی خوشک ہونے تک ہم نے اسے پکانا ہے تو اسے میں نے اچھی طرح مکس کر لیا ہے اب اسے ہم کور کر دیں گے کہ دہی کا جتنا بھی بانی ہے وہ سارا خوشک ہو جائے تو دیکھیں دہی کا سارا پانی خوشک ہو چکا ہے ایک بار پھر اسے اچھی طرح ہم بھون لیں گے اس کے ہم بھونائی جتنی اچھی کریں گے یہ اتنی ہی مزے کی ہماری ریسیپی بنے گی تو اب میں اس میں ڈال دوں گی ایک سے ڈیل لٹر پانی ڈال دینا ہے تاکہ گوشت جو ہے اچھی طرح گل جائے اور دوبارہ پھر سے اب میں اسے کور کر دوں گی تقریباً پینتی سے چالیس منٹ کے لیے تو گوشت ہمارا مکمل گل چکا ہے اب میں نے یہاں پہ لیا تھا آدھا کب میدہ اس میں میں نے پانی ڈال دی ہے اور اسے میں نے پانی میں گھول لیا ہے اب تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ڈالیں گے ایک ساتھ سارا نہیں ڈالنے منہ اس میں گھٹلیا بن جائے گی تھوڑا تھوڑا سا ہم اس میں میدہ ڈالیں گے اور چمچ ساتھ ساتھ ہی لاتے رہیں گے اس کا ٹیسٹ نیہاری سے بھی بہت ملتا جوتا ہے آپ اسے سمجھ سکتے ہیں کہ نیہاری اور یہ بہن بھائی ہیں آپس میں تو اس طرح چمچ اسے ہلاتے رہیں گے اور جب اس میں بوائل آ جائے گا تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے ایک چمچ گرم مسالہ آدھا چمچ موٹا پیسا ہوا زیرہ ڈال دیں گے اور اسے مکس کر لیں گے اب اس میں دو کٹی ہوئی سبز مرچے ڈال دیں گے اور تھوڑا سا سبز دھنیا ڈال دیں گے گارنش کے لیے اور اسے مکس کر لیں گے ایک سے دو بوائل آنے تک پکائیں گے پھر ہم چولہ بند کر دیں گے اور پھر میں آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار ہمارا کنہ گوشت بن کے تیار ہے یہ دیکھیں بہت زبردست بن ہے گوشت بہت اچھے طریقے سے گل چکا ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت ہی مزیدار ہے تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی میری یہ ریسیپی اچھی لگی ہوگی اگر میری ریسیپی اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں دیئے گیا بیل کے آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں تاکہ میں آپ لوگ کے لیے اچھی سے اچھی ریسیپی لے کر آؤں اب میں آپ سے اجازت چاہتے ہوں تھانکس پر واشنگ اللہ حافظ